بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جماعت پنجم کے طلبہ کیسے ہیں آپ سب آپ کو ایک ان کام مل رہا ہے اور کام اپلک کر بھی رہے ہوں گے اب آپ کو جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہمارا چھٹا ہفتہ شروع ہو گیا ہے چھٹے ہفتے میں ہمارا نیا کام ہوگا اور بہت مزدار کام ہے بہت مزایا ہے کہ آپ کو نظم پڑھ کے ہمارا اس ہفتے کے کام ہے نظم پاک وطن ہے پاکستان ہمارا ملک پاکستان ہماری پہچان ہماری شان ہمارا ملک پاکستان سے ہم سب پاکستان سے ہم سب کو بہت زیادہ پیار کروں گے ہماری پہچان ہے ہمارا ملک ہے پاکستان اس نظم میں ہم پڑھیں گے کہ ہمارا ملک کیسا ہے کہ آپ کو بحثت مسئل پاکستانی ہم سب کب نمول سے پیار ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہماری نظم پڑھیں گے ساتھ ساتھ آپ ساتھ اکو رضم کی ازہاد کروں گے پاک وطن ہے پاکستان پھولوں اور جہان پاک ہے اس کوششن کی فضائیں پاک ہے مٹی پاک خوائیں پاک ہے پانی پاک گھٹائیں پاک ہے پربت اور میدان پاک وطن ہے پاکستان اب دیکھیں اس نظم میں لفظ استعمال ہوا ہے پاک پاکستان کا مطلب ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ پاکستان کا مطلب بھی پاک ہے اس لیے ہمارا ملک کی ہر چیز پاک صاف اللہ تعالی نے ہمیں جو ملک کیا ہے انتہائی خوبصورت ملک اس ملک کے باغ اس ملک کی مٹی اس ملک کے پہاڑ ہر چیز اللہ تعالی نے ہمیں بہت اچھی دی ہے اور ہمیں اللہ تعالی کا شکر عدد کرنا چاہیے جیسے پہلی لائے مصریں بتا رہے ہیں پاک وطن ہے پاکستان کہ میرا ملک پاکستان بہت خوبصورت ہے بہت پاک صاف ہے کیونکہ یہ مطلب اس کا ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ پھولوں اور کلیوں کا جہان میرے ملک میں چاروں طرف پھول ہی پھول ہیں کلیاں ہی کلیاں کھلی ہوئی ہیں اب یہاں پھول سے مراد خالی جو ہم باقوں پھول لگے ہوتے ہیں خالی وہ نہیں ہیں پھول سے مراد پاکستان کے لوگوں کے رہے پاکستان کے پاکستان کے لوگ پھولوں کی طرح ہیں کلیوں کی طرح خوبصورت ہیں ان کے دل بھی خوبصورت ہیں پاکستان کے لوگ پھول مہک جیسے پھول مہک رہے ہوتے ہیں خوشبو بکھیر رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے پاکستان کے لوگ بھی جہاں جاتے ہیں وہاں پر اپنے ملک کی خوشبو بکھیر دیتے ہیں آگے ہے پاک ہے اس گلشن کی فضائیں یعنی ہمارے گلشن کہتے ہیں باہ کو کہ اس ملک کی جو گلشن کی فضائیں ہیں باہ کی جو ہوائیں ہیں پاک صاف کچھوں سے بھری ہوئی ہیں پاک ہے مٹی پاک ہوا ہے ہمارے ملک کی مٹی پاک و ذرخیز جہاں ہر قسم کی فصل ہوتی ہے ہمارے ملک کی ہوائیں پاک صاف چند چندی ہوائیں جہاں ہوا لینے سے ہمیں سکون مل جائے پاک ہے پانی پاک گھٹائیں گھٹائیں پانی ہمارے ملک کا پانی صاف ستھرا دریاؤں میں نالوں میں ندیوں میں جو پہاڑوں سے پانی آ رہا ہے صاف ستھرا پانی ہمارے ملک کی گھٹائیں ہمارے ملک جو بادل ہیں وہ بھی پاک صاف پاک ہے پربت پربت کہتے ہیں پہاڑ اور میدان میدان کھلی جگہ ہمارے ملک کے پہاڑ انچے انچے سرسبز خوبصورت پہاڑ پاک صاف وہاں کی ہوا پاک صاف پور فضاء محول ہمارے پربتوں کا انچے انچے پہاڑ آسمان سے باتیں کرتے ہوئے تو ہمارے ملک کے جو پہاڑ ہیں ہمارے ملک کے جو میدان ہیں انتہائی خوبصورت اور پاک صاف ہیں یہاں پر اس فضاء میں سانس لیتے ہوئے ہمیں پور سکون سکون ملتا ہے ہمیں اپنے ملک کی فضاء میں سانس لیتے ہوئے کیونکہ ہمارا ملک بلکل پاک صاف ہے پاک پتن ہے پاکستان ہمارا ملک کیا ہے پاک پتن ہے پاکستان ہمارا ملک پاکستان دنیا کا سب سے اچھا ملک سب سے پاک کیونکہ ہمارا ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے اسلام میں ہر چیز ہمیں پاکیزگی کا درست دیتا ہے تو ہمارا ملک میں ہر چیز جو ہے وہ کلشن ہمارے ملک کی ہوائیں ہمارے ملک کی گھٹائیں ہمارے ملک کا پانی ہمارے ملک کی مٹی ہمارے ملک کے پہاڑ ہمارے ملک کے میدان ہر چیز صاف ستری پاک صاف اس میں کوئی ملاوٹ کوئی کچھ نہیں ہے ہمارے ملک کے لوگ انتہائی پر خلوص انتہائی مہمان نواز تو اللہ تعالی نے ہمیں جب ملک عطا کیا ہے ہم اپنے ملک